بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم سامپ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیریں بیان کر رہے تھے آج ایک اہم اور ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کے اندر آج ہم خوابوں کی تعبیریں بیان کریں گے اور جس کے اندر بیان کریں گے کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر سامپ کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اور اگر سامپ کے ٹپڑے ٹپڑے کر دیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اور اگر سامپ سے باتیں کرتا ہے اگر دیکھیں کہ سامپ اس سے باتیں کر رہا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں اور اگر سامپ غصے کی حالت میں اس سے باتیں کر رہا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں آج ہم ان سب کی تعبیریں بیان کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے خواب لکھے ہوئے ہیں اس لئے وقتاً فوقتاً نیچے دیکھتے رہیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کے نیچے کیوں دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھ لیجئے ابن سریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دیکھے کہ اس نے سامپ کا گوشت کھایا ہے پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بندہ دشمن کا مال کھائے گا سامپ کا گوشت کھایا ہے تو دشمن کا مال کھائے گا اور دشمن کو مغلوب کرے گا اور صاحب خواب کو خیر اور خوشی حاصل ہوگی بہت ہی اچھی یہ تعویر ہے کہ اگر سامپ کا گوشت کھایا ہے تو دشمن کو مغلوب کر دے گا اور دشمن کا مال کھائے گا خیر اور خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کا ایک ٹکڑا کر دیا ہے یا دو ٹکڑے کر دیا ہیں یا بہت سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہیں پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اس کو انصاف ملے گا اور حاسدین پر ہمیشہ غالب رہے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کے دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو چن لیا ہے ان کو اٹھا لیا ہے پھر اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ دشمن کا مال لے گا دشمن کا مال اٹھا لے گا یا اس سے جو حاسدین ہیں حسد کرتے ہیں جلنے والے ہیں ان سے مال حاصل کرے گا اور ابن سرین احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ سامپ اس کے ساتھ مہربان ہے اس سے باتیں کر رہا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی عجیب کام کرے گا عجیب کام کرے گا یا کوئی تعجب خیز کام کرے گا صاحب خواہ اسی طرح عورت ہے تو وہ بھی کوئی تعجب خیز کام کرے گی اور خوشیاں دیکھے گا مرد ہے یا عورت ہے وہ خوشیاں دیکھے گا اور خوشیاں کون سی ہیں اگر شادی شدہ ہے تو اس کو خوشیاں اولاد جیسی مل سکتی ہیں اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو خوشیاں شادی والی مل سکتی ہیں یا وہ جہاں پر چاہتا ہے وہاں پر اس کی شادی ہوگی ابن سرین احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ سامپ اس سے تیزی سے باتیں کر رہا ہے سامپ اس کے سامنے دھاڑ رہا ہے بلندوہ سے باتیں کر رہا ہے یہ آوازیں نکال رہا ہے پھر اس بات کی طرفیش آ رہا ہے اس کے جو حاسدین ہیں اس سے جو جلنے والے ہیں وہ اس پر غالب آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی حفاظت فرمائے اس کو جائیے کہ اس دعا کا احتمام فرمائے اللہم اِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ صوبہ شام اس دعا کو پڑھے سو سو بار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے اس کو محفوظ رکھیں گے آپ بھی اگر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹس کے اندر اپنا خواب لکھیں آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمیٹس کے اندر اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا اور کمیٹس کے اندر آپ اپنے خواب کی تعبیر بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ لازمی بتانا ضروری ہوگا کہ آپ نے خواب کس وقت دیکھا ہے اور خواب کس طرح کا دیکھا ہے آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ یہ ساری چیزیں بتائیں اور خواب پردو کے اندر لکھیں تو آپ کی تعبیر بھی آپ کو انشاءاللہ بتائی جائے گی